کانگرس میں راہل گاندھی ایک کرانتی کا رینیتہ ہے یہ کرانتی لا سکتے ہیں اور لا رہے ہیں پارٹی میں بھی جیسے جیسے ڈیسیجن لیتے ہیں تو یہ ان کا ڈیسیجن ہے کہ مجھے بنایا جائے اور جو یوگ پروتن بیجے بھی کرنے والی تھی تو یہ راہل گاندھی کا خود کا ڈیسیجن تھا یہ راہل گاندھی کا ڈیسیجن اور صرف راہل گاندھی کا ڈیسیجن ہے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ایم ایل اے سے پوشا کے کون بننا چاہیے اس میں کس کا نام آیا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن مجھے چنا گیا ہے تو جب آپ کو بتایا گیا اس دن کتنے سارے امیدواروں کے نام آ رہے تھے باقی بھی لیڈرز سب ایک طرح سے ریس میں تھے تو اس وقت جب اناؤنس ہوا تو اس سے پہلے کیا خود راہل گاندھی نے آپ کو انفارم کیا یا کسی اور لیڈر نے آپ کو بتایا کیونکہ میں تو کوئی دوڑ میں نہیں تھا اس لیے چھانتی سے اپنے گھر میں تھا اور کچھ ایم ایل ایز کے ساتھ بھی نہیں تھا میرے لڑکے کی شادی ہمارے یہاں ارواز ہے کہ پہلے ایک چٹھی آتی ہے مطلب ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کی شادی آپ کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں وہ ایک شگن ہوتا ہے اس کو شگن سبھی کٹھے بیٹھ کر کھولتے ہیں تو میں وہ چل رہا تھا ہمارے گھر میں تب مجھے کہا گیا کہ جی آپ چندی گھر آؤ تب تک بھی مجھے پتا نہیں تھا کیا کام ہے مجھے یہ پتا تھا کہ کسی کا نام چل رہا ہے اور کسی کا نام چل رہا ہے مجھے پہنچا تو مجھے راہل جی کا ٹیلی کھول آیا کہاں سے راہل جی کا ٹیلی کھول آیا انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو سیاں بنا رہے ہیں تو ان ایکسپیکٹڈ تھا کچھ میں سیریسلی میں رونے ہی لگ گیا اس سمیں تو میں کافی رویا میں نے کہا کیا کر رہے ہو آپ میں یہی کہا جی جو بھی بول گیا میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار آپ میں اس کے قابل نہیں ہوں کسی اور کو بنا ہوں وہ بولے نہیں ہم نے بہت سوچ سمجھ گئے فینسلہ لیا ہے ہم آپ ہی کو بنانا چاہتے ہیں آپ شانت ہو جاؤ ابھی بھی ایسا آپ ریکلیکٹ کر رہے ہیں ایسا آپ ایموشنز آج تو شاید ہاں نیم کی بیرسن اس وقت آپ کافی ایموشنل ہو گئے تھے